ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی فکر نہیں لیکن ایک طرح دوسری انتہاں کیا اولیاء اللہ کو دوسری مخلوق میں انسانوں سے ہوتے ہیں انسان ہی ہوتے ہیں ہاں ان کا بس کیا ہے اللہ دینہ آمارو وہ کانویت تقویل جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کے لئے شکریہ کیے رہے بس وہ ہمارے بلی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان کے سروں پر سنگ نہیں ہوتی وہ کوئی علیہ دس پشکیل نہیں ہے کوئی علیہ در رو نہیں ہے انسان ہی حقیقی معنی میں ایمان حاصل ہو جائے اور یہی بات ترقی کر کے درجہ احسان تک پہنچ جائے انتابل اللہ تا انکتراہو فہلم تکنتراہو فہننہو یراہو درجہ احسان پس مصیبت یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں لفظیں تصمیح بہت عام ہو گیا اور جو اصل اصطلاع قرآن و حدیث کی تھی احسان وہ ذہن تلسل گئے گئے تصمیح کی اصطلاع جو ہے نا قرآن کیا نا حدیث کی بلکہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے بنایا لفظ لوگ صفحہ سے کہتے ہیں صفحہ سے بند نہیں سکتا کسی بھی عامی قرآبر کی نوش ہاں جس سے بند سکتا ہے صوف صوف کہتے ہیں اون کو یہ اصل میں تابعین میں سے جو اس وزاعت کے لوگ تھے جو قد تقرو باللہ کی طرف زیادہ جو ہے سوجہ رکھ جاتے ہیں وہ اون کا لباس پہنچتے ہیں دیشم تو ایسی حرام ہے مردوں کے لئے ہاں آپ کوٹن وغیرہ کا پہنچیں تو وہ بردائی بات ہے جنرم ہوتا ہے لیکن یہ جو اون ہے وہ تو کاشتی ہے تو وہ اسی لیے کہ یہ کاشتی نہیں ہے ہمیں جڑاتی نہیں یہ اونی لباس پہنچتے ہیں صوف سے صوفی بنا میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ جو ایک واحد شکل ہے ورنہ یہ کہ ایک اور رائے جو ہے نیر وریندین ہوتے تھے بہت بڑے عالم اور وہ عثمانیہ یوریورسٹی حضراباد دکن کے وہ چیف تھے بارک اسلامیات کے اسلامیات کے اور فلسفی تھے بہت بڑے انہوں نے کتاب لکھی ہے حقیقت تصمیت اور اس نے دیان کیا یہ تھیو صوفی سے بنا ہے یہ اصل میں گریک ورڈ ہے صوفی صوفی کے معنی حکمت ایک ہے فائلوسوفی فلوسوفی حکمت منطقی جسے ہم فلسفہ کہتے ہیں اس کا اصل اللہ حضر لنے پہ جائے فلوسوفی ایک ہے ثیو صوفی ثیو مذہبی اور ثیو صوفی ثیو پریٹک سٹیٹ کہتے ہیں جو مذہبی ریاست ہوتی ہے جہاں اتیار جو ہے وہ مذہبی علماء کے ہاتھ میں ہوتا ہے جیسے کہ ایران میں اس کو ہم کہتے ہیں فیو پریسی تو ثیو صوفی کیا ہے حکمت دین دین کا اصل اندرونی خضاب ہے تو میں نے ندیک یہ لفظ ہے اصل میں جو اس کی اصل ہے لیکن کیونکہ یہ لفظ عام ہو گیا ورنہ احسان کا لفظ ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبریقی کے اندر لیکن اللہ کے ساتھ رشتہ بندے کا وہ تو ہے بلایت باہبی اللہ ہمارا ولی ہے ہم اللہ کے ولی ہیں اللہ ولی ہے ان کا یہ ایمان دکھتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آیت القرصی کے بات کیا آئیت ہے اللہ ولی ہے اہل ایمان یو خریہ ہم منظرمات یو نور درجہ بدل جہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف داتا رہتا ہے یہ تاریکی سے نکال جانا ایک دم کا فعل نہیں ہے سائے بات ہے کہ علمی اعتبار سے فکری اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے درجہ بدل جہ درجہ بدل جہ آدمی جو ہے وہ ذلمتوں سے نکال کر نور کی طرف آتا ہے یو خریہ ہم منظرمات یو نور وَلَّذِي نَقَفَرُوا اولیاء ہم تاغوت اس کے برق جو لوگ کافر ہیں ان کے ولی تاغوت ہے شیاطین ہے شیاطین ہے جنوں ان سے یو خریجون ہم منہ نور رضربات وہ انہیں نور سے اظہروں کی طرف یاد رہ پیرا تو پہلی بات کی ہے کہ اللہ کے ولی ہے اللہ کے ساتھ جس طرح لائق ہے اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے اور وہ کیا ہے اللہ ذینا آمنوا وقالوا لہم البشرہ فی الحیات دنیا والآخرہ ان کے لئے بشارہ کرتی دنیا کی زندگی میری اور آخر کی بھی 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 جو لوگ کہے کہ ہمارا رب اللہ تو اس پر جم جائے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس تیغام کے ساتھ کتنا کوئی خوف کھاؤ نہ حزن کھاؤ دنیا کی زندگی کی اندر انہیں بشارہ کرنی کی لہم البشرہ فی الحیات الدنیا والآخرہ لاتدلہ لے خلق اللہ ذالکہ ہوا الفاظ العظیم اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے فرمایا من عادا لی ولیا فقد عادنتہو بالحرم جس نے میرے کسی دوست سے دشمن لکھی پھر میری طرف سے اس کے لئے اور میرا بندہ میری طرف تقرم کرتا ہے قریب سے قریب تر قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے جن چیزوں کے ذریعے سے ان میں مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں وہ جو میں نے اُس پر فرض کیے تقرم بالفرائض جو تینے اللہ نے فرض کیے ان پر عمل کرنے سے انسان اللہ سے قریب سے قریب سے قریب سے قریب تر ہوتا رہا ہے یہ آپ کا لفظ آیا نور تلیجے اس کی تفصیل بعد میں میں کروں گا احبہ علیہ میرے نظیم محبوب ترین جو تقرم کا راستہ ہے وہ فرائض کے راستے سے ایک دوسرا معاملہ ہے تقرم بن نوافر نفل وہ چیزیں جو فرق نہیں ہیں ان کے ذریعے سے نفلی عبادات نفلی خیرات نفلی جو ہے روزے جو ان نوافر کے ذریعے سے میرا تقرم بھی قیار کرتے ہیں اور وہ یہاں تک آ جاتے ہیں حتہ وحبہو یہاں تک کہ میں اس سے اس سے محبت کرنے لگتا ہوں فائضہ احببتو ہوں اور جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں کنتو سمع اللذی اسماؤ بھی تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے وَبَسَرُوا الَّذِي يُسْرُو بھی اور اس کی بسارت آنٹھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَا الَّذِي يَبْتَشُبِهَا اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پھرتا ہے وَهِدْلَهُ الَّذِي يَمْشِبِهَا اور اس کے پاہ پہ جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وَإِنْسَعَلَنِي لَوْرَقِيَنَّهُ اگر مجھ سے وہ پہ مانتا ہے میں لازم ان اس کو دھوگا وَلِنْسَعَلَنِي لَوْرَقِيَنَّهُ اور اگر وہ مجھ سے میری پناہ طلب کرے گا میں یقیناً اس سے پھر آگئے گا اب یہاں دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آگئی ہیں تقرب الفرائی تقرب الفرائی ایک کو کہا ہے مجھے محبوب ترین تقرب الفرائی سے لیکن تقرب الفرائی کا درجہ اتنا بلند ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں پاو بن جاتا ہوں کار بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں اسے ایک بات سے نوٹ کیجئے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو دو جوڑے پہلے بتائے ہیں کئی برصبہ ایک چیز ایک اعتبار سے اہم ترین ہے دوسری چیز دوسری اعتبار سے اہم ترین ہے جیسے ایمان کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھی سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے حضور نے صحابہ سے پوچھا صحابہ نے پہلا جواب دیا فرشتے پھر باہر وہ کیسے ایمان دلائے گی وہ تو امدلپ کے پاس ہیں پھر انہوں نے حرس کیا کہ رسول وہ رسول کیسے ایمان نہ لائے اس پر تو وہی ہوتی ہے پھر ڈڑتے ڈڑتے کہو گا پھر ہم نے تم کیسے ایمان نہ لائے جبکہ میں تمہارے مابین وجود ہوں پھر آپ نے فرمایا میرے نزیق حسین تنین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے جو آئیں گے میرے پاس انہیں تو کچھ اوراک ملیں گے جن میں قرآن لکھا ہوگا اس پر ایمان لائے گا میں تو موجود نہیں ہوں کہا کہ مجھے دیکھتا ہے یا میری باتیں سنوکر ایمان لائے گا انہیں تو قرآن کی اوراک ملیں گے ان سے ایمان لائے گا ان کا ایمان حسین ترین ہے اب یہاں حسین ترین تو ایمان ان کا ہوا لیکن افضل ترین ایمان کس کا ہے صحابہ کا ہے افضل اور ہے حسین اور ہے افضل ترین وہ تو یہ ہے کہا گیا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اللہ کا عباد بھی ادنا سے ادنا صحابی سے بھی کم ترین کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ کا ایمان سے بڑتا رہے اور یہ صحیح ہے صحابہ کے ایمان وہ شاید نگر تھا شاید نگر اس کی نویت نہیں ہو لیکن حسین ترین ایمان حضور فرما رہے ہیں ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئے گے انہیں میری صحبت تو نصیب نہیں ہوگی میرے زیارت نصیب نہیں ہوگی ہاں انہیں اور آپ ملے گے جن میں کتاب اللہ موجود ہوگی اس میں بھی ایمان دارے گا اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے منائے اس کتاب کے ساتھ نمارا وہ تعلق ہو جائے تب نہ تو حسین ترین ایمان سے اللہ تعالی ہمیں نماز دے گا اسی طریقے سے جہاد کا معاملہ